بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل آپ خیریت سے ہوں گے ایک شخص نے ایکسٹرا لارج پیزا منگوایا لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ چند منٹ میں بلکہ چند سیکنڈ میں ختم ہو گیا تو یہی حال جو ہے اس مخلوط حکومت کا ہوگا جو بننے جا رہی ہے یہ بھی کسی ایکسٹرا لارج پیزا سے کم نہیں ہوگی اور یہ کتنے دن چلے گی تو یہ پیزا کب ختم ہوگا یہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ نہ کسی کو واضح ایکسریت ملی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میں موجود ہوں یہ جو ایوان ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس نئے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تو تیار ہے لیکن اقتدار کا ہوا کس کے سر پر بیٹھتا ہے وزیراعظم کون بنتا ہے وہ تورپ کا پتہ جو ہے وہ سادر آصف زرداری سابق سادر آصف زرداری کے پاس ہے یا پھر اس اڈیالہ جیل کے اندر قید قیدی نمبر آٹھ سو چار کے پاس ہے جس کے ووٹرز کی جو مجموعی تعداد امیدواروں کی جن جس کے ووٹرز نے امیدواروں کا انتخاب کیا اور وہ سو سے زیادہ امیدوار قومی سمبلی سے منتخب ہو چکے ہیں اور اکثریہ جو ہے وہ عمران خان کی ہے اب آصف زرداری نے گیم ڈال دی ہے رات شباز شریف کے ساتھ ملاقات ان کی ہوئی ہے پہلی ملاقات لیکن یہ ملاقات کوئی نتیجہ خیص ثابت نہیں ہوئی اس میں کوئی بریک فرور نہیں ہوا اور اس کی ریزن یہ تھی کہ جو عاصف زرداری ہیں انہوں نے شباز شریف سے گلے شکوے کیے ہیں شکایات کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ جو نواز شریف کے وزیراعظم بننے کے حوالے سے آپ نے میڈیا مہم چلائی تین دن پہلے ہی اخبارات میں اشتہارات دے دیئے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور پھر زرداری نے کہا کہ بھائی جان سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ کو بھی اخثریت نہیں ملی مجھے بھی اخثریت نہیں ملی آپ اپنا زور لگائیں ہم اپنا زور لگاتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپشنز استعمال کروں گا اگر میرے پسات ازاد ارہقین پورے نہ ہوئے میں ایم کی ایم کے پاس بھی جاؤں گا میں جی ایو آئی فے کے پاس بھی جاؤں گا میں دیگروں کے پاس بھی جاؤں گا پھر بھی پورے نہیں ہوتے تو میں آپ سے بات کروں گا ابھی تو عاصف زرداری نے جو ترب کا پتہ کھیلا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے مسلم لگ نون سے وزارت عزمہ مانگی ہے وہ نے کہا کہ میں میں جب جب عمران خان کو ہٹایا گیا تو میں نے شباز صاحب آپ کو وزیراعظم نامزد کیا اور نواز شیف کی مخالفت کے باوجود آپ کو جو ہے وہ وزیراعظم نامزد کیا تو انہوں نے کہا کہ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ اپنے بڑے بائی کو سمجھائیے اور ان کو بولیے کہ بھائی احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے اب جو ہے وہ مجھے یا میری پارٹی کے جو نامزد کردہ وزیراعظم ہوں گے ان کو آپ ووڈ کریں سپورٹ کریں اس نے کہا عاصف زرداری نے کہ جناب میرے پاس یہ جو طریقہ انصاف کے آزاد اور آقین ہیں اس میں سے پچیس سے تیس کے ساتھ میرا رابطہ ہو چکا ہے وہ ہمارے مرکز میں حکومت بنانے کی صورت میں ہمارے ساتھ ہوں گے تو جناب اس سے شباز شریف صاحب اب کافی پریشان ہیں کہ کیا بات کریں تو اب انہوں نے سوچ بچار شروع کر دی ہے کیونکہ وزارت عزمہ مانگ لی ہے پیپلز پارٹی نے کہ اگر مخلوط حکومت نواز شریف کے ساتھ ہم نے مل کر بنانی ہے تو پھر حفظیر عظم ہمارا ہوگا اور اگر اس کے اوپر نو لیگ نہیں مانتی تو پھر دوسرا جو آپشن زیرے گوھر ہے وہ ہے کہ جناب صدر مملکت ہمارا چیئرمن سینٹ ہمارا وزارت خارجہ ہماری وزارت داخلہ ہماری وزارت خزانہ ہماری ہوگی تو اس کے اوپر بھی انہوں نے واضح اور دو ٹوک لائن اختیار دی دی اور ساتھ ہی ٹرک کی بتی کے پیچھے بھی لگا دیا اور وہ ٹرک کی بتی ہے کہ ہم اپنی مرجلے سے عاملہ کا اجلاس بلائیں گے ہم اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائیں گے اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ جواب دیں گے اب وہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس یا مجلس عاملہ کا اجلاس اس میں کیا فیصلہ یا سفارشات آتی ہیں وہ بات کی بات ہے لیکن آپ کو پتا ہے سب جانتے ہیں فیصلہ ساز اتھارٹی وہ آصف زرداری کے پاس ہے وہ ویٹو پاور وہ آصف زرداری کے پاس ہے فیصلہ اس نے کرنا ہے وہ مجلس عاملہ اور پارلیمانی پارٹی سے تو مہر لگائی جاتی ہے تو یہ ایک ایسی حکومت بننے جا رہی ہے جس طرح میں نے آغاز کیا کہ یہ ایک ایسا ایکسٹرالارج پیزا ہوگا جب یہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد یہ حکومت بھی ختم ہو جائے گی پریشان ہیں جیتنے والے بھی ہارنے والے بھی اور عجیب و غریب قسم کی ایک کھچڑی جو ہے وہ پکی ہوئی ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب کس کا ساتھ دینا ہے کس کی مخالفت میں بیٹھنا ہے اور وہ جو قیدی نمبر 804 ہے اس کے ساتھ آج ان کے جو بریسٹر گوھر علی خان ہیں وہ ملے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور عمران خان تو نہ تو پیپسپاٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے نہ ہی وہ مسلم لی بنون کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے تو گویا وہ اپوزیشن میں بیٹھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن خیبر پختونخواہ کا کیا کریں گے وہاں پر تو دو تہائی دو تہائی اکثریت مل چکی بلکہ اس سے بھی زیادہ مل چکی ازاد ارہقین کو طریقہ انصاف کے حکمائی تیافتہ ازاد ارہقین کو وہاں پہ حکومت بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے وہاں پہ تو حکومت بنانے کے لیے طریقہ انصاف کو کسی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ تو وہ خود اکیلے حکومت بنا سکتے ہیں سنگل میجارٹی رکھنے والی پارٹی وہاں پہ آگئی ہے دوسرا سندھ میں پپلز پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے ان کو وہاں پہ سادہ اکثریت سے زیادہ بوٹ مل گئے ہیں بلوچستان میں پپلز پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے اور وہاں پہ بھی پپلز پارٹی کے ہار گئی ہیں بعض امیدواران ہار گئے ہیں لیکن جو پچھلی مرتبہ باہر تھے وہ اندر آگئے ہیں جس طرح مولانا فضل الرحمن ہیں کہ وہ بھی جناب پارلیمنٹ میں واپس آگئے محمود خان اچکزئیب واپس آگئے خود نواز شریف واپس آگئے اور مریم نواز پہلی مرتبہ پارلیمنٹ میں پہنچی ہیں حمزہ شباز واپس آگئے قومی اسمبلی میں پچھلی مرتبہ وہ سبائی اسمبلی میں تھے تو یہ اور پھر جو لوگ نہیں آئے اب رانہ سناولہ نکل گیا اب شیخ رحیل اسگر نکل گیا شیخ رشید نکل گیا چودی نسار علی خان نکل گیا بڑے بڑے جو برج ہیں وہ الٹے بھی ہیں تو یہ جو اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ پپلز پارٹی اس وقت ایسی بارگیننگ پوزیشن ہے کہ جو اس کا پاوہ جو ہوتا ہے وہ اوپر ہے کیونکہ وہ کہہ رہے جی سندھ میں اخصریت ہے پروچستان میں اخصریت ہے وہاں کی حکومتیں تو ہم بنائیں گے بنائیں گے لیکن یہاں پہ زرداری نے سیدھا جواب دیا ہے کہ ہم پہلے اپنے آپشنز گروے کار لائیں گے اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کی پیشکش کا جواب دیں گے اگر ہمارے پاس بندے پورے نہیں ہوتے تو پھر جو ہے وہ ہم آپ کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے اس سے پہلے ہم ہاتھ بڑھائیں گے نہیں ہم اپنے آپشنز کیونکہ بلاول نے زد کی ہوئی ہے کہ مجھے پاپا وزیر آزم بننا ہے مجھے وزیر آزم بنائیے لیکن اب یہاں پہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلا آپشن بلاول بٹو زرداری وزیر آزم یا میں وزیر آزم دوسرا آپشن کہ نوسرم لیگ نون صدر کا اہدہ لے لے وزیر آزم ہمارا ہو جائے تیسرا آپشن کہ وزیر آزم نون لیگ کا ہو تمام اہم وزارتیں ہماری ہوں صدر ہمارا ہو چیئرمن سینٹ ہمارا ہو وفاقی جو اہم ترین وزارتیں ہیں وہ ہماری ہوں تو بارگیننگ وہ نوٹوں کے موں بھی کھلے ہیں اور بہت سے طاقتور جو ہاتھ ہیں وہ بھی اپنا اپنے استعمال کر رہے ہیں اسر رسول دیکھتے ہیں کہ اب یہ اونٹ جو ہے وہ کس کرور بیٹھتا ہے تو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے اتنا ہی اجازت دیجئے پاکستان زندہ باد